آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کا انصداد بدعنوانی کے عالمی دن پر پیغام کرپشن اور اشور ستانی میں ملوث افراد کی محکمے پولیس میں کوئی جگہ نہیں آئی جی پنجاب راو سردار علی خان پاکستان کے واحد پروفیشنل باکسنگ چیمپئن محمد وسیل پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی کے برینڈ ایمبیسڈر بن گیا لہور پولیس کو تین سال سے مطلوب اشتہاری ملزم عمر علی کو گرفتار کر لیا گیا اور لوگوں کو انصاف فرہم کرنا میری اولین ترجیح ہے ڈی پیو سرگودہ ڈاکٹر نیزوان احمد خان کا کہنا ہے اسلام علیکم سیف سٹیز ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہام خبروں پر آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کا انصداد بدعنوانی کے عالمی دن پر پیغام آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ کرپشن اور رشوہ ستانی میں ملوث افراد کی محکمے پولیس میں کوئی جگہ نہیں پولیس کا مصبت ایمج بہتر کارکردگی کے ساتھ ساتھ فورس سے کرپ لوگوں کے خاتمے سے مشروط ہے ہمیں اپنی ایمج کو بہتر بنانے کے لیے اپنی صفوں میں سے کالی بھیڑوں کو نکالنا ہوگا پنجاب پولیس کے ہر فرد کو اپنی نوکری ڈیوٹی نہیں بلکہ فردس اور عبادت سمجھ کر کرنی چاہیے پنجاب پولیس کو محنت دیانت اور خدمت کو اپنا نسبل اینڈ بنانا ہوگا آئی جی پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب پولیس کو کرپٹ اناثر سے پاک کرنا میرا مشن ہے شہریوں سے گزارش ہے کہ اگر کسی پولیس ملازم کو کرپشن میں ملوث دیکھیں تو فوراں 1787 آئی جی بی کمپلینٹ سینٹر پر اطلاع دیں اطلاع دہندہ کا نام سیغہ راز میں رکھتے ہوئے وہ تعلقہ افسر یا اہلکار کے خلاف انکوائری اور ثابت ہونے پر فوری ایکشن لیا جائے گا پاکستانی پروفیشنل باکسنگ چیمپئین محمد وسیم پنجاب سیف سٹیس آتھورٹی کے برینڈ ایمبیسڈر بن گئے محمد وسیم کی پنجاب سیف سٹیس آتھورٹی آمد کے موقع پر چیف آپریٹنگ آفیسر محمد کامران خان نے ان کا استقبال کیا چیف آپریٹنگ آفیسر پی ایسی اے محمد کامران خان نے چیمپئین باکسر محمد وسیم کو ادارے بارے بریفنگ دی ان کا کہنا تھا کہ وارڈ پروفیشنل باکسنگ چیمپئین محمد وسیم ہمارا فخر ہیں اس موقع پر محمد وسیم نے کہا کہ سیف سٹی عوام کی جان و مال کو محفوظ بنانے کے لیے بہت اچھا پروجیکٹ ہے برینڈ ایمبیسیڈر سیف سٹی باکسر محمد وسیم کو پنجاب سیف سٹیس آتھورٹی کی جانب سے ازازی شیلڈ بھی پیش کی گئے لاہور پولیس کو تین سال سے مطلوب اشتہاری ملزم عمر علی گرفتار کر لیا گیا جبکہ دوسری جانب ڈکیتی کی وارداتوں میں محلویس پیشاور گینگ کے تین ملزمان بھی گرفتار کر لیا گئے گرفتار ملزمان میں گینگ کا سرغنہ فاروق، صغیر احمد اور نعیم شامل ہیں ملزمان سے لاکھ روپے نقدی، موبائل فاؤنز اور دیگر قیمتی اشیاء برامت کی گئیں ملزمان گن پوائنٹ پر ڈکیتی کی وارداتوں سمیت گھروں اور دکانوں میں چوری کی وارداتیں بھی کرتے تھے ملزمان کے خلاف مختلف تھانوں میں ڈکیتی اور چوری کے تین تیس مقدمات ٹریس ہوئے ہیں خطرناک مجرمان کے خلاف گجرانوالا پولیس کی کارروائیاں جاری مجرمانوالا پولیس جرائم پیشہ ناصر کی سرکوبی کے لیے دن رات کوشہ ہیں ایس پی صدر عبدالوہاب کی زیر نگرانی تھانہ احمد نگر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے روز فلوڈ ڈکیت گینگ کے دو ارکان گرفتار کر لیے ملزمان سے دو لاکھ چوراسی ہزار روپے نقدی اور واردات میں استعمال ہونے والا اسلحہ برامت کر لیا گیا سی پیو ریولپنڈی اتحری اسمائیل کی طرف سے روزانہ کھلی کے چہری کا انعقاد کیا جا رہا ہے مدشتہ روز سی پیو نے کھلی کے چہری میں آنے والے 28 شہریوں کی شکایات سن کر متعلق افسران کو احکامات جاری کیے اور مارک کردہ درخواستوں پر دیئے گئے ٹائم فریم میں قانونی کا روائی کر کے رپورٹ کرنے کی ہدایت دی ڈی پیو سرگودہ ڈاکٹر ریزوان احمد خان نے کہا ہے کہ لوگوں کو انصاف فرام کرنا میری اولین ترجیح ہے جس کسی کو بھی پولیس کے متعلق کوئی شکایت ہو تو وہ براہ راست مجھے بتا سکتا ہے ڈی پیو سرگودہ کا مزید کہنا تھا کہ لوگوں کی مسائل کو فوری طور پر حل کیا جائے گا انصاف کی فرہمی میں تاخیر کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی ان خیالات کا اظہار ڈیسٹرک پولیس آفیسر ڈاکٹر ریزوان احمد خان نے اپنے دفتر میں سائلین کی شکایات سنتے ہوئے کیا یہ تھی ابتہ کی اہم خبریں مزید اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی ایسی ای ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پی